پاکستان پیپل پارٹی پارلیمان کی کو پارلیمان رہنے دیں میوسپل کمیٹی نہ بنائیں گمائے تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں تیرے جہاں میں تو یزدان فروخت ہوتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں میں آپ کی ملاقات کراؤں گا ایک ایسی شخصیت سے ایک ایسے صاحب سے جو اپنے اندر مختلف شخصیات رکھتے ہیں اور بالخصوص دو شخصیات ان کے اندر ایسی پائے جاتی ہیں کہ وہ وقتن با وقتن اس میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو میں دکھاؤں گا بتاؤں گا سناؤں گا جو کہ آپ مشاہدہ خود پیرائے میں ہم نے اس کو رکھ کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ منفرد ہوگا لیکن حقیقت ورمبنی ہوگا اپنے سے ہم اس میں کچھ بھی کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گے تو وہ شخصیت سے ملنے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ زرداری صاحب نے مولانا فضل رحمان صاحب سے ملاقات کی ملاقات کے بعد یہ نہ صرف اندیا دیا بلکہ واضح کر دیا یہ سپیکولیشن یہ جو شیمے گوئیاں ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے رضا ربانی صاحب بھی آگے جو ہے وہ پروسیڈ کریں ایس نیکس چیئرمن سینٹ جس پر مسلم لیگ نون کو بھی کافیت تک اتفاق تھا اور اب بھی ہے اور وہ ووٹ بھی کر سکتے تھے چیئرمن سینٹ کے لیے رضا ربانی صاحب کے لیے اس چاہتے ہیں جو مولانا فضل رحمان چاہتے ہیں وہ میں نہیں چاہتا انہوں نے بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی ایک جو ہے وہ سلیکے سے شکریہ ادا کیا اور وہ آگے بڑھ گئے کیا کہا سن لیں اس پہ بات بھی کریں گے لیکن آج کے پروگرام کا آغاز میں اس شخصیت سے کروں گا جو اپنے اندر کئی شخصیات کئی پرسنیلٹی سموئے ہوئے ہیں بڑی ورسٹائل شخصیت ہیں آپ ذرا سنیں زرداری صاحب نے کیا کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن سینٹ اگر رضا ربانی ہو تو بات چیت ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اب وہ اس انتظار کو ختم کرتے ہیں اچھا یہ شخصیت ہیں جناب محترم نحال حاشمی صاحب ان کے اندر کئی شخصیات اور دو شخصیات تو بل عموم پائی جاتی ہیں ایک شخصیت ان کی وہ ہے جو عدالت سے باہر ہے ایک شخصیت وہ ہے جو عدالت کے اندر ہے عدالت کے باہر والی شخصیت کی جھلکی آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہلکی سے جھلک ملاحظہ کیجئے یاد داشت تازہ ہوگی تاکہ آپ اس بات کو خود بھی دیکھ سکیں گے کہ جو عدالت کے باہر تھے وہ آج عدالت کے اندر کیا ہوئے سنیے ذرا میں نے کس کو برا بہا میں نے کب چاچا بابا رحمتوں کا نام لیا میں نے کب عدالت کا نام لیا ماں کا خید ہوا اسی دن اپیل کی گئی مگر آج ماں گزر گیا میری اپیل کی سمات نہیں ہوئی وہ مجھے انتقام کا نشانہ بنائے گیا ہے یا انصاف کا بول والا کیا گیا ہے میں نے انگلیش نہیں آتی آپ کو حساب کے معنی ایکاونٹیبلیٹی نیف جسٹس کے معنی انصاف میں نے کہا تھا حساب لینے والوں آج بھی کہہ رہا ہوں پاکستان کے غریب لوگوں کو لوٹنے والوں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نیف کے اہلکاروں کے گھروں پہ جائیں آدھا پاکستان کے پیسہ وہاں سے نکل جائے گا تو میں نے انگلیش ٹرانسلیشن آپ کو نہیں آتی میں بتاتا ہوں حساب لینے والوں کا معنی ہے ایکاونٹس اس کے معنی جسٹس اور جوڈیشی نہیں ہے جسٹس اور جوڈیشی کے معنی ہے منصف اور انصاف میں نے جوڈیشی کے بارے میں نہیں کہا تھا میں نے ججو کے بارے میں نہیں کہا تھا میں نے عدالتوں کے بارے میں نہیں کہا تھا لینے جناب ایک اور بھی کچھ سوٹ ہے ایک اور بھی کلپ ہے یہ سب سے جو محضب ترین کلپ سے وہ ہم نے آپ کو دکھا دیئے جو دوسرا گالیوں والا ہے میں اس کی ضرورت سمجھتا نہیں آپ نے فوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کوئی یاد دیو گا انہوں نے کیا کہا اس پر ان کو دوبارہ نوٹس ہو جاتا ہے نحال حاشمی صاحب کو اب نحال حاشمی صاحب اب آپ ذرا منظر کشی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جو میرے مہمان موجود ہیں تھوڑا سا وقت ان سے لوں گا گفتگو کا آغاز پھر کروں گا منظر کشی یہ ہو جناب کہ نحال حاشمی صاحب یہی ان کی شخصیت میں بالکل ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے اور اب وہ عدالت کے اندر ہیں عدالت کے اندر والے نحال حاشمی کا ذرا آپ قصہ سنیے سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور ججز سے مقالمہ جائے اور نحال حاشمی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ استعداء کرتے ہیں کہ میرے بچے مر جائیں گے ججز صاحب کیونکہ ان سے کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کا وقالت کا لائسنس کینسل کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک یہی پیشہ ہے میرے بچے مر جائیں گے یہ کہا نحال حاشمی صاحب میں ججز نے کہا آپ کی جسس نے کہا یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو جن کے لیے آپ گالیاں دیتے ہیں وہ کوئی اور بندوبست کر دیں گے یعنی ذریعہ معاش کا کوئی اور بندوبست ہو جائے گا جن کے لیے جن کی وجہ سے آپ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں پھر یہ حاشمی صاحب نے کہا میں میڈل کلاس آدمی اب دیکھیں یہاں پہ رونا رویا جا رہا ہے اپنی میڈل کلاسیت کا اپنی معیشت کا جبکہ نحال حاشمی صاحب کا ہونے کی بات ہو رہی ہے تو حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے اللہ کبھی بھی ان کو کسی مشہل میں نہ ڈالے اب کہتے ہیں نیو حاشمی صاحب میں میڈل کلاس ہوں ایک چونی بھی میرے پاس نہیں ہے میں دکھ میں ہائپر ہو جاتا ہوں وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں نیو حاشمی صاحب کہ دالت کو گالیاں نکالنے لگ جاتے ہیں پھر جیو حاشمی صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیے وہ کہتے ہیں کیا آپ ہمیں دیکھ کر ہائپر ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مجھے کہہ دی مجھ سے زیادہ حکومت کو نظام کو برا بھلا کہتے ہیں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا پھر جیو حاشمی صاحب نے کہا کہ نہیں جناب یہ آپ نے وطیرہ بنا لیا ہے آپ کو سزا ہوئی اس لیے تاکہ آپ سبق سیکھیں آپ نے معافی اس لیے مانگی تھی کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں میں نے توہین کی تھی لیکن جیل سے باہر آنے کے بعد جو کچھ آپ نے کیا وہ سامنے ہے اس کے بعد جناب آپ کو بتائیں کہ اس تقریر کا مطن چلایا گیا نحا حاشمی صاحب کی جو تقریر تھی جس پر انہوں نے گالیاں تک دی تھی ان کے سامنے ان کو سامنے بٹھا کے ان کی وہ تقریر چلائی گئی ان کو سنوایا گیا کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر نحا حاشمی صاحب پھر منظر دیکھا میں پہلے بھی کہا تھا کہ نحا حاشمی صاحب جب عدالت کے باہر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ مولا جٹ فلم کا جو ہے وہ کوئی سیکول چل رہا ہے اس سے اگلا پارٹ چل رہا ہے لیکن آج عدالت میں ہمیں کچھ اور ہی نظر آیا مافیاں مانگتے رہے عدالت سے منتیں کرتے رہے اور کہا کہ وقالت کے بغیر بجلی کا بل تک جمع نہیں کروا سکتا عدالت نے کہا کہ ہم نے نحا حاشمی کی ویڈیو دیکھی ہے نحا حاشمی جل سے رہا ہوئے جو الفاظ نحا حاشمی نے ادا کیے انہیں عدالتی کروائی کا حصہ نہ بنایا جائے یہ ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ کی صدا تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ان الفاظ پر شرم آتی ہے ایڈوکیٹ ان کے وقیل نے بلاخر معذرت کر لی کہ وہ کسی بھی طرح سے ساتھ نہیں دیں گے نہیں وہ پیروی کر سکتے ہیں اس کیس کے ناظرین یہ تو مدہ تھا یہاں تک میں اپنے معذر ممانوں کا تعریف کرواتا ہوں اس حقوق کو پھر آگے لے کے بڑھیں گے ہمیں جوئن کیا ہے جناب ملک احمد صاحب نے مسلمی قنون سے آپ پتالو کا ترجمان پنجاب حکومت سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سینر وقیل اور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار جناب عارف چوزری صاحب نے ہمیں جوئن کیا اسلام آباد سے سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ملک صاحب اپنا ٹیک ضرور دیجئے گا چوزری صاحب میں آپ سے بھی پوچھوں گا اور کچھ اور چیزیں ہیں جو اس سے ملتی جورتی جو میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ملک احمد صاحب سر ایک شخص کو آپ نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے نکال دیا سینٹ سے ان کا صیفہ مانگ لیا اور پھر کیا ہوتا ہے پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ مریم بی بی ہماری بہنیں ہماری عزت کی قابل ہیں وہ اپنی ڈی پی کو چینج کر کے ان کی ڈی پی لگا لیتی ہیں اور اب جو نحال حاشمی ہمیں عدالت میں نظر آئے وہ یکسر مختلف تھے آپ کو لگتا ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن پہ آپ کی پارٹی تکیہ کر سکتی نہیں بلکہ نہیں دیکھیں نحال حاشمی صاحب کی اس بات کو جو انہوں نے سپریم کورٹ کے جج سہبان کے بارے میں جو گالیاں دیں اس کو کون مان سکتا ہے چلیں اس حد تک تو بات تھی کہ جب نحال حاشمی کو سزا ہوئی اور کنٹیمچس نوٹس تھا اور پھر انہوں نے ایک مافی مانگی تھی تو مافی جب مانگی تھی تو ہم نے یہی تصور کیا کہ انہوں نے ان گوڈ فیت مانگی ہے اور آج تک عدالتیں اگنینمیٹی شو کرتی رہی ہیں مافی مانگنے پر دیکھتی ہیں کہ اس کا جسٹ کاؤز کیا ہے اس کی انٹینشن کیا ہے کیا وہ دل سے معذرت خواہ ہے اور اس کے کنٹینٹ مافی کا دیکھنے کے بعد کہ اس کے اندر کوئی دلیل یا تاویل تو تلاش نہیں کر رہے کہ جو انہوں نے کہا تھا اس کی کوارگومنٹ یا ریزننگ دے رہے ہیں اور اگر وہ انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کرتے ہیں تو بعض اوقات عدالتیں مانگنینمیٹی شو کرتے ہوئے ماف بھی کرتی ہیں لیکن یہاں کیس مختلف ہے کتئی طور پر نحال حاشمی کا عدالتوں کے بارے میں بطور وکیل ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار نحال حاشمی صاحب کو واقعی سبق ملنا چاہیے ان کو مافی نہیں ملنی چاہیے دیکھیں میں تو بحیثیت سیاسی کارکن بھی یہ کہوں گا کہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب کے بارے میں اس طرح کی الفاظ تو در کنار اس سے بہت کم درجے کی الفاظ بھی کہنے کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے یہ جج صاحبان ریاست کا سمبل ہیں ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے ان کے فیصلوں پر اختلاف ہو سکتا ہے اور بات کو ایک حدود اور قیود میں ایک پرائے میں رکھ کے کیا جا سکتا ہے ہم بھی کرتے ہیں ہمیں فیصلوں پر اعتراض ہے ہم بارہا اس اعتراض کے اپنے اس اعتراض کا اظہار کرتے ہیں ججمنٹ کو دیکھتے ہیں جج کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہیں لیکن گالیاں دینا کسی صورت برداشت نہیں چھلی اچھا میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا لیکن یہ توہین والا سلسلہ عارف چودری صاحب اور شہر لطیف صاحب اس پہلو کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو ڈسکس ہم ضرور کریں گے اچھا اب میں ایک ایک کڑی ملاتا ہوں یہ تب ہی ہوتا ہے جو نحل آشمی صاحب کر رہے ہیں جب ملک میں افراد افریح ہو حیجان ہو کیاوس ہو اس کیاوس کا اظہار پچھلے دنوں فرطاللہ بابا صاحب نے سینیٹرٹی تقریر میں بھی کیا در ایک دفعہ وہ بھی سن لیں شویش ہوتی ہے شہر لطیف صاحب میرے گاؤں کا جو دانا شخص ہے رحمت بابا وہ مجھے کہتا ہے کہ آئین بالا تر ہے پارلیمان سے میں اپنے بابے سے اپنے گاؤں کے بابے سے کہتا ہوں کہ تمہاری بات درست ہے میں اس سے رخصت لیتا ہوں وہ مجھے آواز دیتا ہے کہ ادھر آؤ مجھے کہتا ہے تم نے میری بات سنی میں نے کہا آپ نے کہا کہ آئین بالا تر ہے میں نے مان لیا وہ کہتا ہے نہیں آئین بالا تر ہے لیکن آئین وہ ہے جو میں کہوں گا آئین وہ نہیں ہے جو اس کے اندر لکھا ہے آئین وہ نہیں ہے جو اس کے اندر لکھا ہے آئین وہ ہے بابا رحمت ہے کہتا ہے جو میں کہتا ہوں اب دوسرا ورزن میں آپ کو سناتا ہوں اس کا آپ کو لنک شاید آپ کو شاید سمجھ نہ آ رہا کہ رب کہہ لیکن رب ہے یہ ایک کیاوس کی نشانی ہے جو ہر کوئی بتا رہا ہے کہ اداروں کا ٹکراؤ ہے پارلیمنٹیرینز کا ٹکراؤ ہے کسی اور ادارے سے سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ سے یہ ٹکراؤ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کیوں نظر آ رہا ہے اس کی نشان بہی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کی انہوں نے کس طرح بتایا ہو سکتا ہے ان کے انداز سے آپ کو مجھے یا دیگر شروع کا کو اختلاف ہو مجھے عدالت کے بارے میں بات کہتی ہے ان سے بھی اختلاف ہو لیکن جو اعتراض انہوں نے کیا ہے جو مدہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ کافی حد تک ایسا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ادھر تو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہو جاتے ہیں دوسری طرف کیوں نہیں ہوتے ذرا وہ بھی سننے آگا اگر توہین عدالت میں بلانا ہی ہے تو اس مولوی صاحب کو بلاؤ جس نے کھلے عام چیپ جسس کا نام لے کے گالیاں نکالی اب وہ مولوی صاحب کہوں نے انہوں نے سنا ہے لیکن صرف یاد داشت کے لیے آپ کی سننے ایک دفعہ ان مولوی صاحب نے کیا کہا تھا ان کی گفتگو بھی اگر نحال آشمی گفتگو کی گفتگو سے کم تو نہیں ہوگی زیادہ ہی ہوگی جو انہوں نے گفتگو کی لیکن he is still سکاٹ فری کوئی نوٹس ان کو اب تک نہیں آیا سننے ذرا اے جڑا ساکب نصار بڑھے آ چیم جس سے سپریم کورڈ دا ساکب نصار چیم جس سے بڑھے آ نا سپریم کورڈ دا اے کسی ہندو وکیل جب پاکستان نہ بڑھ دا آج تم حضور کی حضرت کے قانون کو کالا کہتا رہا اور تو ہنو کنے جج بڑھایا تو ہنو کنے جج بڑھایا تو ہنو کنے توہین ہلکا توہین پتر نسلو اور تمہیں یہ توہین رسالت نہیں نظر آئی اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ جتنی بیپس ہوں گی اتنی گالیاں ہوں گی جو ہمیں سکپ کرنا پڑی تو آپ خود سوچ لیں اب یہ شاہ صاحب کسی پرائیوٹ محفل میں تو نہیں بیٹھے تھے جلسے سے کتاب کر رہے تھے مائک ان کے ہاتھ میں تھا پوری دنیا سن رہی تھی سب نے سنا عارف چودری صاحب یہ اتناس آپ کو لگتا ہے مریم صاحبہ کا درست ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا ہے حلاشبی صاحب نے کوئی اچھا کام کیا ان کا سر پہ تاج پہنانا چاہیے لیکن جو دوسری طرف ہوتا رہا کئی دن تک ہوتا رہا وہ اب تک ان نوٹس تھے سر میں آپ سے ارز کروں گا کہ مجھے ایک تو بہت خوشی ہوئی جس طرح ملک صاحب کو اب ایشاہ میں نے سنا بڑے سوفٹ سپوکن ہے اور کافی زیادہ بیلس بات کرتے ہیں آج بھی انہوں نے ایک اچھی خوبصورت بات کی مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے لیکن تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا کہ کیا یہ بات آئیسولیشن میں ہو رہی ہے یا باقاعدہ کوئی ایجنڈا ہے آپ کو یاد ہوگا اور چونکہ آپ کے پاس تو ریکرڈ بہت محفوظ ہوتا ہے آرکائیبز تک ہوتے ہیں آپ کے پاس اور بڑی تحقیق آپ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ نواز شریف صاحب نے نکلنے کے بعد یہ کہا تھا کہ دیکھ مجھے کیوں نکالا اور اس کے بعد پوچھو سوال ایک ایک کو کہہ کہ تلال پوچھو نحال پوچھو نحال کا نام نہیں تھا وہاں تلال پوچھو اور دانیال پوچھو اور بہت سارے لوگوں کو ان سے سوال کرو اب وہ سوال جب شروع ہوتے ہیں اس کے بعد انکرجمنٹ ہوتی جاتی ہے اور وہ انکرجمنٹ اس سطح تک پہنچتی ہے کہ لوگوں کو حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو عدالت کو چیلنج کرے گا جو عدالت کی توہین کرے گا تضیل کرے گا اس کا انام و اکرام جو ہے وزارت کی صورت میں ہے اور وہ سارے لوگ وزارت انہیں مل گئی نہیں ڈی پی چینج ہوئی نا چوزی صاحب میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آپ نے وہ ٹوٹر کی ڈی پی جو ہے وہ چینج کر لی تو آپ نے اون کر لیا نحال آشمی کو مریم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں نہیں میں بلکل اسی طرف آ رہا ہوں اب یہ جو بات ہے کیا ہم عدلیہ کو کوئی ایسا ادارہ سمجھتے ہیں جو پاکستان کا یا ہمارا عوام کا دشمن ادارہ ہے اور اسے ہم ان لوگوں کے سامنے آپ دیکھیں نا جس کی یہ آپ نے ویڈیو دکھائی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ سینسز والے لوگ ہیں اور کون ہے جو انہیں آواز دے کے اور اس طرح چاہے گا کہ اس طرح بلک میں افرا تفریح پیدا ہو وہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اب میری اور آپ کی طاقت سے بہت آگے نکل گیا ہے اور اس طرح کے لوگ اگر ہم اس طرف آئے تو عدالت کے اندر بھی ایک جج ایسا بیٹھا ہے جو اس سے بھی زیادہ اس طرح کی جبار بیٹھا اگر وہ یہاں پہ پھر مریم صاحبہ کا کہنا ٹھیک ہے مریم صاحبہ کا اس لیے کہنا ٹھیک نہیں مجھے اجازت دیجئے کہنے کی کہ کیوں یہ طاقتور ہو گیا سب کا میں ایک ارد کروں کیا ہمیں اس طرح کی صورتحال میں یہ جسٹیفیکیشن ہم سمیں تلاش کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو گالی دینا تو دیکھیں جائز ہے اور عدلیہ جو ہے اگر گالی کا حساب لے یہ دیکھیں یہ شخص جو ہے اس کی دسمت اس کی زیادہ ذمہ داری اس لیے ہے کہ یہ عدلیہ کے اندر آفیسر آف دی کورٹ ہے یہ وکیل ہے اور سمجھتے بوجھتے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ گالی دے رہا ہے عدلیہ کو نشانہ بنا رہا ہے میں دونوں کو برابر نہیں کرتا میں مجھے وقفہ لینے ہاں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں دونوں کو برابر نہیں کرتا ایک پبلک آفیس ہورڈ کر رہا ہے ایک ووٹ لے کر آیا ہے ایک عوامی نمائندہ ہے وہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے ادارے میں بیٹھا ہے اس پہ اور ذمہ داری ہے ایک شخص جو ہے وہ ایک علاقے کا کسی مسجد کا خطیب ہے اس کے ہاتھ میں مائیک آگیا چار فالوورز آگئے اس کا دماغ خراب ہو گیا وہ بولنے لگ گیا جو مو میں آیا آل فال وہ ایک اور چیز ہے میں اس کو کمپیرزن دونوں کے نہیں کر رہا ناظرین وقفہ لیتے ہیں مجھے شاید عطیس صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ اور آپ کو بتانا بھی ہے بتانا بہت کچھ ہے ناظرین کیوں ایک مزاق بن گیا ہے لوگوں نے اس فکرے کو اس جملے کو تنس بنا لیا ہے کہ جناب بابا رحمتہ یہ نہیں کر سکتا بابا رحمتہ وہ نہیں کر سکتا جس کا بس نہیں جلتا کہ جس صاحب پر ڈائریکٹ تنقید کرے چیف جس صاحب کا نام لے براہراز وہ بابا رحمتے کا نام لے تبابا رحمتے کون ہے آپ کی یاد داشت تازہ کروں گا بریک کے بعد تبابا رحمتے کون ہے تبابا رحمتے کون ہے تبابا رحمتے کون ہے تبابا رحمتے کون ہے کون ہے موسیقا 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 سننے کے بعد وہ فیصلہ کر دیتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ بابے ریمժ تو کوئی گل یعنی نکالتا وہ اتراً تھرو کہہ دے تو بعض اُقعات کہ یا اس بابے میری گل سمجھ نہیں آئیں کیونکہ بابے کی انٹیگرٹی بابے کی جو عزت بابے کی ریسپیکٹ بابے کی جو کریڈیبیلٹی ہے وہ انڈاوٹڈ یہ جڈیچری آپ کا بابا ہے اس کی انٹیگریٹی پر ڈاؤٹ مت کیجئے شاہی لطیف صاحب سر اسٹابلشت رہا ہے کہ بابا اور احمتہ کون ہے بابا اور احمتہ ججز ہیں آپ کی عدالت ہے ہماری معزز عدلیہ ہے اب اگر کوئی اس کا نام لے کے بات کرے اور بعد میں مکر جائیے ان کی مرضی لیکن شاہی لطیف صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ enough restraint has been offered and has been projected by the ministry لیکن اس کو for granted لیا جا رہا ہے خاص صاحب نے حال عاشمی صاحب جیلسے سینر لوگوں کی طرف سے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں کافی دنوں سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم بالکل سلام پیش کرتے ہیں جو ڈیشری کو اپنی عدلیہ کو جنہوں نے اتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تاکہ ان لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ دیکھیں یہ ہمارے مقدمے تو تھے اب ہماری زبان پہ بھی پابندی لگ گئی اور ہماری ہر بات کو توہینی عدالت کہہ کر ہمیں سزا دی جا رہی ہے مگر اس کا انجام کیا ہوا دیکھیں عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے اجتماعی مفاد میں جو بات ہے وہی ہونی چاہیے نا اب آپ دیکھ لیجئے کتنا مہینے گدر گئے ہمارے وزیراعظم صاحب ان کا اہل ان کا سارے جو خاندان کے لوگ ان کے ساتھ ان کی سابزادی اور پھر یہ جو آپ نے نام لیے ان کے اب منسٹر صاحبان جن کو توہینی عدالت میں اب سامن بھی کر لیا گیا ان سب نے جلسوں جلوسوں میں جو زبان استعمال کی یہ وہ جراسیم ہیں جو پھیل گئے ہیں عام عوام میں یہ جراسیم پھیل گئے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں تو مولانا صاحب کو بھی اسی لئے جررت ہوئی پھر یہ لازمی چیز ہے ان کو اسی لئے جررت ہوئی کہ اس پر کوئی چونکہ ایکشن نہیں لی گئی تو اب ان کی جررتیں حصہ تک پہنچ گئیں آپ باہر جو ہیں وہ آپ بقیدہ ایک دھاڑ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ایک مجمع کے سامنے اپنی کوئی پوزیشن بنانے کے لیے ایسی الفاظ استعمال کیے کہ جن کا میں اور آپ سوچ نہیں سکتے اور جو ہی آپ عدالت میں جاتے ہیں آنگ بھیگی بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور وہاں آپ کہتے ہیں جناب مجھے معاف کر دیئے خدارہ مجھ پر رحم کیجئے میرے بچے مرچے مرچے ہیں یہ کیریکٹر ہے آپ کی سماعتوں سے پتہ نہیں یہ لفظ گزرے کی نہیں گزرے شایلتی صاحب یہ سیٹ کے جناب وہ جو میں کر رہا تھا وہ ایکٹنگ کر رہا تھا وہ پھر عدالت میں کہہ کھا لگا سر میں اس پر دوبارہ واپس آتا ہوں اس پر دوبارہ واپس آتا ہوں شایلتی صاحب نصار کھوڑو صاحب سر جو گفتگو فرطاللہ بابر صاحب نے سینٹ میں کی اداروں کے تصادوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا کچھ ایسی ملتی جلتی گفتگو رضا ربانی صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کی آرٹیکل 69 کا انہوں نے ذکر کیا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ایسا لگا کہ یہ پروپوز کیا جا رہا ہے کہ کوئی گرینڈ ڈالاؤگ ہونا چاہیے اب اس پروپوزل کو ڈسپیل کیا بلاول بھٹو صاحب نے کیونکہ اب الیکشن کے قریب آکے اداروں کے ساتھ ٹکر لینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ گرینڈ ڈالاؤگ ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ پولیسی نہیں تھی جو برزا ربانی صاحب نے بات کیا جو فرطاللہ بابا سینر لوگ ہیں انہوں نے جو بات کی پیپلز پارٹی ایسا مجموعی طور پر نہیں سوچتی سر رابلم یہ ہے سر کی تھوڑی سی آپ کی آواز گٹ رہی ہے میں آواز سوال اچھی طرح سے سمجھا نہیں سکتے آپ یا میں نہیں سمجھے گا رابلم یہ ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آج کل اداروں پر جو حملے ہو رہے ہیں ہاں جی 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 پلیس کنٹینیو سر کنٹینیو میری آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی آ رہی کلیر ہے سر کلیر ہے پلیس کنٹینیو سر خیر آپ کی آواز کلیر نہیں تھی اس لئے میں نے کہا اچھا میں گزارش کرتا ہوں اگر یہ سارا بحث چل رہا ہے کہ جی اداروں پر کیوں حملے کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے فیصلے کیے اگر یہ سوال ہے تو میرا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں سپریم کورٹ نے عوامی حمایت میں ہمیشہ فیصلے کیے ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے مارشلاؤں کو کنڈون کر کے ایک گناہ عظیم کیا جس پر انہوں نے نادم ہو کر قوم سے معافی بھی مانگی تھی کہ ہم نے چار مارشلاؤں کو کنڈون کر کے غلطی کیے ہمیں معاف کیا جائے سپریم کورٹ کے کچھ ایسے بھی فیصلے تھے جس پہ تنس کرنا یا تنقید کرنا انتظار کرنا کہ ہاں کوئی فیصلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ بھٹو صاحب کا وہ ریفرنس بھی ہے جو پریزیڈن نے بھیجا اور سپریم کورٹ نے ابھی تک جواب نہیں دیا سپریم کورٹ تو سوہ موٹو ایکشن بھی لیتی ہے سپریم کورٹ تو کنٹیم بھی کرتی ہے سپریم کورٹ تو سب کچھ کر سکتی ہے اگر بات کر رہے ہیں آپ نواز شریف کی تو نواز شریف خود کورٹ میں گیا تھا اور جب بابیار احمد ایک کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو فریق کسی ایک کو امین بنا کر اس کے بعد جب چلے جاتے ہیں تو اس امین کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں یہی سلسلہ نواز شریف کے ساتھ ہے کہ وہ کورٹ خود گئے تھے انہوں نے خود کورٹ کے انٹرم فیصلے پر مٹھائیاں بانٹی تھیں اپنے بھائی کو مٹھائی کھلائی اپنے بیٹی سے مٹھائی کھائی اور یہاں خوشیاں ہو گئی اور سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ٹائم بھی دیا کہ ایک سال تک تو وہ کیس چلا پھر اس کے بعد انٹرم آڈر آیا پھر چھ مہینے اور ان کو دیئے گئے کہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جاؤ پھر اس کے بعد انانوس ہوا فیصلہ جب انانوس ان کے خلاف ہوا تو پھر ادارے خراب ہو جائیں یہ تک سمجھ میں نہیں آتی سارا قصہ سچ اور جھوٹ پر مبلی تھا سارا کیس جو تھا کہ نواز شریف سچا ہے یا جھوٹا ہے پھر نواز شریف خود جواب دے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں غلط بات کیوں کہی قوم سے بات کرتے ہوئے غلط بات کیوں کہی کوٹ میں تیسری بات کہ کے کیوں کہا کہ جی پارلیمنٹ میں جو میں نے کہا وہ ایک سیاسی بیان تھا بات تو سچ اور جھوٹ کی تھی چاہے پنامہ ہو چاہے اکامہ ہو جی اگر اکامہ ہے تو پھر نواز شریف جو ایسا ہی ہے سار جیسے نے آراج کی کوٹ کے ذر آگے کہتے ہیں کہ میں ایکٹنگ کر رہا تھا میں جواب دے دوں میں اپنا جواب پورا کروں میں جواب پورا کرلوں تو پھر آپ مربانی کرنا ہے یہاں سے نواز شریف جب گئے تھے بھاگ کے رات کے اندھیرے میں تو سعودی عرب گئے تھے دس سال کے لیے گئے تھے وہاں سے نکلے تو وہ لنڈن گئے لنڈن سے واپس آئے تو پاکستان آئے تو یہ بیچ میں دبائی کہاں سے آ گیا کیا نواز شریف کے پاس ویزا لینے کے لیے کہ انہوں نے اکامہ لیا اب اس نے بات بتائی کیوں نہیں کہ اکامہ کیوں لیا تھا صرف ویزا وزٹ کرنے کے لیے یا بزنس ڈیلز کرنے کے لیے بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں منی ڈانڈرنگ کرنے کے لیے کس چیز کے لیے کامہ لیا تھا یہ بتاتے کیوں نہیں ہیں یہ صرف کہنا کہ مجھے کیوں نکالا کیونکہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی کیا وکیل نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ اگر ایک سال تک آپ تنخواہ نہ بھی لیں تو وہ ایک ایسٹ بن جاتا ہے کیا نواز شریف کو یہ پتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہر سال ایسٹ کی ڈیکلیریشن آئی ہے نئے سوالات بڑے پرانے سوالات ہیں مجھے وقفہ لینے ہیں محمد صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں وقفہ لینے یہ ان سوالات کا جواب ہمارے ریپیزنٹریٹو بیٹھے ہیں نون لیگ کے خوشکسمتی سے وقیل بھی ہیں مجھے لگتا ہے اچھا دفاع کریں گے وہ ان سوالات کا اقامہ کیا کوئی بہت ہی ایسی چیز ہے جس سے سواب ملتا ہے اگر آپ کے پاس ہو یہ اقامہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بتانا چاہیئے تھا کہ جناب اگر ہے تو کیوں ہے اور اگر جب پہلے لیا تھا تو بعد میں جب آپ پرائیم نیسٹ پر بن گئے تو ترک کیوں نہیں کر دیا آپ نے اس کو وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ایک اور بڑی مجھدار چیز آپ کو بڑے ناظرین سنانی ہے وہ ہے میڈیا کے حوالے سے غصہ بہت ہے میں ملک صاحب سے پوچھوں گا کیوں نون لیگ کے دوستوں کو مجموعی طور پر میڈیا پر اتنا غصہ ہے اور کراچی پر بھی ہم بات کریں گے اس وقفے کے بعد ملک صاحب سے پوچھوں گے 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 موسیقا 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 سب لیتے ہیں لوگ جو باہر رہتے ہیں یہ اتنا عرصہ جلا سا جلا وطن رہے ان کی ضرورت تھی وہاں پہ اکامہ رکھنا ترق نہیں کیا اس کی مجور بھی بتائیں یہ چیزیں بتانی چاہیے دینا کہ صرف یہ کہنا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی عوام کو بتانا نہیں چاہیے آپ کو دیکھیں علی کیونکہ نصار کھوڑو صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے لا محالہ اور جو بات کرتے ہیں اس میں ایک بڑی دلیل اور وزن بھی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کی ایک وضاحت ہے اگر میں پیش کر دوں آپ کو پہلا مسئلہ یہ کہ اکامہ کسی صورت میں بھی اکامہ رکھنا itself کوئی disqualification نہیں تھی اور پھر asset کی definition جو ہے اس کے لیے obviously ہم نے دیکھا کہ court نے بھی black slot dictionary کو consult کیا اس کی وہ definition ہمارے assets کے اندر اس طرح سے ملی نہیں جس طرح سے یہ حکم کے اندر لکھے گی تو اس پر اعتراض اٹھا اور پھر non declaration کی بنیاد پر کیونکہ مقدمہ پنامہ کا تھا اور non declaration کی بنیاد پر نکالا گیا تو یہ two diametrically different positions تھی جس پہ court کا order اور rationale آیا whether the petition non declaration آپ کو لگتا ہے وہ disqualification اس پہ نہیں ہو نہیں دیکھیں اگر آپ نومنیشن کے پاس نے اکامہ declare نہ کریں نہیں نہیں میں نے قطن یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ اگر supreme court نے یہ سمجھا کہ non declaration پہ انہوں نے disqualify کرنا ہے تو وہ petition جو 1843 میں ان کے سامنے تھی اس کا subject matter یہ نہیں تھا content یہ نہیں تھا اور میاں نواز شریف صاحب بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مقدمہ تھا اس مقدمے سے beyond جا کر مجھے سزا دی گئی اور اس بات کی مجھ سے وضاحت بھی نہیں مانگی گئی اور اگر وضاحت مانگی یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عذر یہ ہے کہ ہاں میرے پاس اکامہ بھی تھا ہاں پریمیر شپ ہونے کے باوجود بھی میں نے اکامہ hold کیا ہوا تھا لیکن چونکہ شکایت کسی نے نہیں لگائی میری تو مجھے کیوں نکالا یہ شکایت کا جگڑہ نہیں ہے اس لیول کے بندے کو یہ excuse جائز نہیں باتا یہ شکایت کا جگڑہ نہیں ہے دیکھیں یہ this reflects bias چاہے آپ بات کریں چاہے میں بات کروں اور bias ایک legally defined term ہے اگر آپ بھی یہ میرے نکتے کے لے کر یہ کہیں کہ کچھ شکایت نہ لگی اور بات یہ ہوئی beyond pleadings جانا چودری صاحب بیٹھے ہیں وکیل ہیں بڑے مہناز وکیل ہیں بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں ساری زندگی اسی دشت کی صحیح میں گزری ہے beyond pleadings جانے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں اور اگر آپ نے beyond pleadings جا کر کسی نئے مددے پر ان کو سزا دینی تھی تو نمازِ معقوس کی کیفیت تھی یعنی پہلے آپ نے ان کو سجدوں میں ڈال دیا قیام میں بعد میں کھڑا کیا disqualify ایسے کر دیا جس کی appeal بھی provide نہیں کی یہ وہ بنیادے ہیں یہ وہ بنیادے ہیں جو basic jurisprudence سے ہٹکے ہیں کبھی کسی ایسی سزا جس کے ذریعے اتنی بڑی casualty ہو جائے اور ایک جملہ میں صرف آپ سے اور کہنا چاہوں گا آپ کے پاس وقت کی قلت ہوگی دیکھیں جو بھی فرطاللہ بابر صاحب بات کر رہے تھے یہ ٹھیک ہے اکامہ ہے کہ نہیں ہے اس کے سوالوں کے جواب نیپ کوٹ میں دیے جا رہے ہیں دلیل کے ساتھ بات ہے کہ matter subject is ہے جو باتیں سامنے آئیں گی پتا چلے گا اس کا ایک political fallout ہے وہ public کی domain میں بات ہوگی ہو رہی ہے عوام نے اس کو کتنا قبول کیا کتنی پذیرائی دے رہے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھیں جو سینیٹر فرطاللہ بابر کہہ رہے ہیں اور جو چیف جساکب نصار صاحب نے بابا رحمتے کی اپنے ساتھ مثال لی بابا رحمتے اور جو ایک legally descriptive role ہے یہ دو بڑی different چیزیں ہیں اگر چیف جسٹس آف پاکستان ایکس چیکر آف پاکستان سے salary draw نہ کر رہے ہوتے constitution کے تابع نہ ہوتے بابا رحمتے کی طرح ومسکل ہو سکتے اپنا فیصلہ وہ اپنی صرف wit کی بنیاد پر کرتے لیکن یہ تو ایک codified regulation کے اندر ہے کہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں ان کا court of equity کا رول بڑا محدود ہے وہ اس طرح کے مقدمات میں یہ بحث کھلے گی کہ اس شکایت میں کچھ چیزیں چودری صاحب جو ابھی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی فہم کے بنیاد پر فیصلہ کرنے کا حق بابا رحمتے رکھتا ہوگا لیکن چیف جسٹس نہیں وہ جج نہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کا وہ معزز جج نہیں جس نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے یہ ایک نکتہ ہے جو ملک صاحب کہہ میں سمجھتا ہوں اس پر جواب بنتا ہے چوئے صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ بابا رحمتہ کی مثال صرف اس لیے تھی احترام کے حوالے سے کہ جو آپ کے فیصلے کرتا ہے اس کو بے عزت نہیں کرتے اس کو گالی نہیں دیتے بنیادی یہ بات تھی اب اس سے مراد وہ ساری کی ساری منطق اور لوجک نہیں تھی جس کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ جی ان کے ڈومین کیا اور بابا رحمتہ کا ڈومین کیا ہے دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اکامہ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت اچھے انداز میں یعنی ہمارے بھائی بڑے بھائی نصار خونو صاحب نے جو بیان کیا ہے انہوں نے بلکل پوری ایک صورتحال سامنے رکھ دی ہے اکامہ جو ہے اصل معاملہ میں جواب ان کا دینا چاہتا ہوں اپنے ساتھ بیٹے ہوئے امسکال صاحب کا آرٹیکل بارنیٹی بھائی اگر مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد آپ کا آرگومنٹ ضائع نہ ہو چواری صاحب میں بہت معذرت کے ساتھ میں اگر بریک لینوں آپ کا آرگومنٹ پھر بیچ میں رہ جائے گا مزہ نہیں آئے گا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جواب صاحب اس کو اکسپلین کریں گے اور پھر میں کھوڑوں صاحب سے بھی پوچھوں گا اس وقفے کے بعد آپ کا آرگومنٹ موسیقی 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 جی بریک کے بعد حاضرین ناظرین وقت بہت کم ہے کھوڑوں صاحب کی طرف بڑھتا ہوں ایک انفیوزن جو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہ آرٹیکل 1843 کے حوالے سے کیا جا رہا ہے جو کہا یہ جاتا ہے کہ آرٹیکل 1843 میں تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے آرٹیکل 1843 کی کارروائی کرتے ہوئے یہ ڈیٹرمن ہو گیا تھا کہ یہ خائن ہے میاں صاحب جو ہے یہ سچے نہیں ہے اس لیے عدالت کے پاس اس وقت اس آئیویڈنس کی روشنی میں جو ان کے سامنے آئی تھی اور اس میں وہ دو ججمنٹس تھی جن ججمنٹس میں واضح طور پر دو جائیسہ بار نے لکھا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے ایسٹس اپنے چھپائے ہیں اور ان کی منی ٹریل نہیں دے سکے اور پھر اس کے بعد جب جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئی تو یہ ڈیٹرمن ہو گیا کہ وہ خائن ہیں اور سچے نہیں ہیں اور جب یہ دو چیزیں وہ اکامہ آنے سے پہلے لکھا تھا ان دو ججز نے آرٹیکل 62-1 وہی جو آرٹیکل 63 کی صورت میں آیا تھا پرائی منسٹر وہ جو تھے پیپلز پارٹی والے کیا تھا نا ان کا یوسف رضا گلانی صاحب سر آپ کا پوائنٹ آگیا وقت بہت کم ہے پوائنٹ آگیا سر آپ کے مجھے آگے بڑھنا ہوگا وہ ان کے آگیا چکے اس میں وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے جیازہ انہوں نے گھر بھی دیکھا تو اس میں شہلسلی صاحب بھی ہیں خوڑا صاحب بھی ہیں سر میں آگے بڑھوں گا اور پڑھا ہی بڑھا نکتہ میں صاحب کی بات کارٹرو سوری خوڑا صاحب جی 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 ساری ایمیڈرز کے اوپر تو پھر ان کا کیس سیٹ نیچے سر ریلی سوری وقت بہت کم ہے خوڑا صاحب آپ سے بڑا پنڈرنڈ میرا کوسچن ہے کیا وجہ بنی خوڑا صاحب نصار خوڑا صاحب کہ ایک شخص رضا ربانی صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو بہت پسند ہیں اور زرداری صاحب نہیں چاہتے وہ کنٹینیو کریں عوام کو بتا سکتے ہیں شیرمن سینٹ رضا ربانی صاحب کا ریکرڈ بڑا اچھا رہا سب مترف ہیں آپ بھی مترف رہے ان کے تو کیا وجہ ہے کہ سر وہ کنٹینیو نہیں چاہتے یا پارٹی نہیں چاہتی یا زرداری صاحب نہیں چاہتے دیکھیں بات سنیں رضا ربانی صاحب ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی پارٹی کا یہ حق ہے کہ ان کے وہ اپلیکیشنز کال کریں اپلیکیشنز کو کنسیڈر کریں اور کسی کی اناؤنسمنٹ کریں ایز ایک کینڈیڈیٹ یہ پارٹی کو حق رضا ربانی صاحب بھی دے رہے ہیں جو دوسرے اپلائے کرتے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو ریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک فیصلہ آیا بھی نہیں ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے اس لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں وقت سے پہلے یہ فیصلہ آگیا کہ رضا ربانی صاحب نہیں ہے یہ میں نے پڑھا نہیں میں نے سنا نہیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی تک مجھے فیصلے کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن فیصلہ تو فیصلہ ہے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے پارٹی نے فیصلہ کرتی ہے ابھی ابھی کھوڑا صاحب زرداری صاحب نے گفتگو کی ملوانا فضل رحمان ساتھ تھے ان کے فضل رحمان صاحب ساتھ تھے زرداری صاحب کے انہوں نے واضح کر دیا کہ جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ چیئرمن سینٹ اگلی اس کے امیدوار رضا ربانی صاحب ہو ایسا نہیں ہوگا زرداری صاحب نے کلیر کر دیا سریعے اچھا ٹھیک ہے اگر کلیر کیا ہے اگر کلیر کیا ہے تو کیا یہ پارٹی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی فیصلہ کرے پارٹی اثر پرائم منسٹر منسٹر بھی چینج کر دیتی ہے یوسف رضا گلانی صاحب میں نہیں نہیں بات سنیں یوسف رضا گلانی صاحب کنٹیمٹ آف کورٹ میں ڈسکولیفائے ہوئے اس کے بعد پارٹی کے پاس بہت سی لسٹ تھی لیکن انہوں نے راضی پرویز اشرف کو وزیر اعظم نامزد کر دیا یہ حق ہوتا ہے یہاں چیف منسٹر چینج ہوا یہ حق ہوتا ہے سینک اور بھی ہوں گے لیکن دوسرے کو چیف منسٹر سے بنا دیا گیا یہ حق ہوتا ہے اس سے میں شمیتا ہوں اس میں زیادہ تر سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے رضا ربانی صاحب کا اس ملک پر احسان ہے انہوں نے اٹھارویں ترمیم کر کے ہماری پارلیمنٹ کے لحاظ سے جو خدمت کی وہ ہر ایک جانتا ہے اور ہمیشہ جانا جائے گا بلکل اور خورت صاحب آخر میں بطور چیئرمنٹ جو ہے انہوں نے جو ذمہ داریاں نبھائی اس پہ سب نے جو ہے وہ کسی نے بھی شکایت کبھی نہیں کی بطور چیئرمنٹ ایرماشل صاحب سر یور لاس کمنٹ چکے پر پر پروگرام کلوز کریں گے سر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسکشن ہم شروع میں کر رہے تھے عام عوام کو بھی آپ گمراہ کر رہے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثالی سزا ہونی چاہیے یہ صاحب جو ہیں ان کو ایک مہینے کی جو سزا آپ نے دی وہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ہوتل نمہ جیل میں رکھا گیا جس سے ان کو محسوس ہی نہیں ہوا اور یہ جو ایٹیچوڈ ہے کہ باہر مولا جات اور اندر بھیگی بلی اس کا نتارہ ہونا چاہیے تاکہ اور جو بڑے ہیں جنہوں نے یہ ریت رکھی جنہوں نے یہ وائرس پھلائی جب تک آپ ان تک نہیں پہنچتے یہ کام چلتا رہے گا عدالت حالیہ کو چاہیے بہت شکریہ ارماشر صاحب آپ کا نصار خوڑو صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ملی صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کا شکریہ چوئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین ہمیں دیجئے اجازت خیال